اسلام علیکم میں ہوں نمرہ سحیل آپ دیکھ رہے ہیں لگنی ہوں سبدال ستار ہمارے ساتھ ہیں بلاول بھٹو کے لیے بڑا سرپرائز آ گیا ہے اور دوسری جانب جو ہے جسٹس اثر منولا صاحب نے ایک بڑی بات کر دیا کیا بات کی ہے وہ بتاتے ہو عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ایک انہونی خبر متوقع ہے کیا ہے جو متوقع خبر تھی وہ آ چکی ہے لیکن اس سے پہلے جسٹس اثر منولا صاحب پر بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ گزشتہ دنوں سے خبروں میں ہیں جب سے انہوں نے عمران خان صاحب کو معصوم کہا ہے کیونکہ انہوں نے یہ کہا ظاہر ہے سپریم گوڑا پاکستان کا ایک فیصلہ ہے جس میں باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا کہ ایک شخص تب تک معصوم تصور ہوگا جب تک اس پر کسی گناہ یا جرم کا جو ارتکاب ہے وہ ثابت نہیں ہو جاتا اور پھر اس کے بعد اس معصوم لفظ کو ہم نے دیکھا بہت زیادہ ہی چلائے گیا جیسے چیف جسٹس اس وقت کے بندیال صاحب نے ایک بات کی تھی عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ گھڑ تو سی ایو تو وہ ظاہر ہے کچھ لوگوں کو بیٹ تو سی ایو لگا اور ظاہر ہے اور اسی طرح یہ معصوم لفظ کے ساتھ بھی اس طرح سے سب بہت سے بہت سے بہت زیادہ ہی اور اسی سے جڑا ایک معاملہ ہے توشا خانہ کیس کے فیصلے کے معتل ہونے کا اور لیول پلائنگ فیلڈ کا جو کیس ہے اس پر جو سپریم کورڈ کے اہم ریمارکس ہیں وہ سامنے آگئے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ توشا خانہ فیصلہ معتلی اور جو یہ تمام طرح باتیں ہیں وکیل لطیف خوصہ صاحب نے کہا کہ سپریم کورڈ میں دو درخواستیں دائر کی ہیں بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے خلاف فیصلے سے متعلق معتلی کی استعداد کی ہے لیول پلائنگ فیلڈ معاملے میں بھی توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے کیونکہ عدالت کی توہین ہوئی ہے لیول پلائنگ فیلڈ کا عدالت نے تو نمٹا دیا نا کہ لیول پلائنگ فیلڈ دی جائے لیکن نہیں ملی اس موقع پر قائم مقام چیف جسٹس سردار تاریخ مسعود نے ریمارکس دیئے کہ دونوں درخواستوں کے بارے میں آفیس سے معلومات حاصل کر لیتے ہیں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے لطیف خوصہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ہاتھے میں میرے سٹاف سے فائل چین لی گئی اور دھمکایا گیا اور اس کے بعد جس پر قائم مقام چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ یہ معاملہ ایڈمنسٹریٹیو سائیڈ پر دیکھا جائے گا اس میں کوئی آئینی ایشو نہیں جو عدالت میں لگایا جائے وکیل لطیف خوصہ نے کہا یہ تو انصاف سے رسائی حاصل کرنے سے انکار ہے سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے جسٹس اتر منونلہ نے ریمارکس دیئے کہ آپ کی درخواست کے اندر بہت ہی سنجیدہ الزامات ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے وکیل لطیف خوصہ نے کہا کہ اگر بروقت کیس درج ہوتا تو آج اتنی ایمرجنسی نہ ہوتی خیال لے کہ توشا خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ مطل کرنے کے لیے بانی چیئرمنٹ پاکستان تحریک انزاب عمران خان نے ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا وکیلہ نے ریجسٹر آر آفیس کے اعتراضات ختم کر کے دوبارہ اپیل دائر کر دی ہے عمران خان کے جانب سے دائر درخواست میں اسلامواد آئی کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دینے کی درخواست استعداد کرتے ہو کہا گیا ہے کہ توشا خانہ کیس میں سزا پہلے ہی مطل ہو چکی ہے آئی کورٹ نے صرف سزا مطل کی پورا فیصلہ نہیں کیا عمران خان کا درخواست میں کہنا ہے کہ آئی کورٹ کے فیصلے میں غلطی کا الیکشن کمیشن نے فائدہ اٹھایا اور عمران خان کی نااہلی کا نوٹیفیکشن جاری کر دیا جبکہ انتخابات قریب ہیں اور بانی پاکستان تحریکی انصاب ملک کے سابق وزیر آزم ہیں ملک کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر کو انتخابات سے باہر نہیں رکھا جا سکتا اس لیے سپریم کورٹ پاکستان توشا خانہ کیس میں سزا پر مبنی فیصلہ مطل کرے تاکہ انتخابات میں حصہ لیا جا سکے یہ بہت بڑا سوال اور تمام تر لوگوں کی نظریں سپریم کورٹ پاکستان میں کیونکہ سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آتا ہے یا کسی بھی عدالت سے جو فیصلہ آتا ہے اور اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں سب کی ہی نظر سپریم کورٹ کی طرف ہے اور اس کے فیصلوں کی طرف دیکھیں جو عام انتخابات کے مواقع پر کسی بھی بڑی عدالت سے فیصلے کا آنا وہ ایک گراؤنڈ سیٹ کرتا ہے جیسے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے ہوا یعنی کہ پینما کا فیصلہ آیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ابھی عمران خان صاحب کے حوالے سے آیا پھر انتخابات دوہزار سترہ میں اٹھائیس جولائے کو فیصلہ آیا تھا تب ایک سال کے بعد انتخابات تھے پچیس جولائے دوہزار اٹھارہ کو تو اس کے بعد پھر تمام تر جو گراؤنڈز تھے وہ یہ بتائے گئے کہ دیکھیں عمران خان صاحب کو لانے کے لیے یہ کیا گیا اور ایسے میں تمام تر ججز اور پھر ہم نے دیکھا کہ جج سائبان نے میاں محمد نواز شریف کو گارڈ فادر کہا سیسیلین مافیا کہا اور پھر نواز شریف صاحب نے کہا کہ دیکھو انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ مجھ سے ایکسٹینشن وغیرہ مانگ رہے تھے جو کہ میں نے نہیں دی تو اس وجہ سے تمام تر چیزیں ہوئیں اور اس کے بعد ظاہر ہے اب کچھ اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں عمران خان صاحب کو یہ اگر ریلیف ملتا ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ کا اب تک کا سب سے بڑا ریلیف ہوگا سیاسی تاریخ کا اگر ملتا ہے خان صاحب کو تو یہ گزشتہ پانچ سالوں کی یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی یہ اس سال کی سب سے بڑی خبر ہوگی اگر یہ دوہزار تیئس میں ممکن ہو پاتا ہے اگر دوہزار چوبیس میں معاملہ جاتا ہے تو یہ دوہزار چوبیس کی سب سے پہلی بڑی خبر شمار ہو گئی لیکن اب یہ دیکھنے کی چیزیں کہ ملتا ہے نہیں ملتا لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو کاغذات ہیں ان پر بھی ایک شہری نے احترازات آئید کر دی ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ کے کاغذات پر احترازات آئید کیے گئے شہری نے کیا بتایا بلاول صاحب کے جو کاغذات ہیں ان پر احتراز آئید کر کے تو وہ ذرا دیکھیں یہ شہری ہے محمد آیاز صاحب انہوں نے درخواہ دائر کی احتراز جو ہے وہ دائر کیا وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی چیئرمن پیپلز پارٹی کے کاغذات نامزدگی پر احترازات کی درخواہ پر ریٹیننگ افسر کو جمع کروا دی ہے میں نے درخواہ میں انہوں نے موقف اپنایا کہ بلاول بھٹو نے اپنی کاغذات نامزدگی میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین سے وابستگی ظاہر کی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین الگ الگ سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخابی نشان تلوار اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرینز کا جو انتخابی نشان ہے وہ تیر ہے اس کے علاوہ انہوں نے مزید بھی یہ کہا درخواہ میں کی بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کے چیئرمن اور آصف زرداری پیپلز پارٹی پارلیمنٹرینز کے صدر ہیں الیکشن ایک 2017 کے تحت ایک شخص ایک وقت میں ایک جماعت کا رکن ہو سکتا ہے لہٰذا الیکشن ایکٹ کے خلاف ورزی ہو رہی ہے خیال رہے کہ چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لاہور سے بھی قومی اسمبلی کے نشست پر انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں جس کے لیے بلاول بھٹو کی جانب سے پہلے این اے ون ٹوئنٹی ایٹ سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا گیا تاہم بعد میں انہوں نے اس فیصلی میں تبدیلی کی جس کے دہت فیصلہ ہوا کہ سابق وزیر خارجہ یعنی بلاول بھٹو زرداری لاہور سے قومی اسمبلی کے نشست این اے ون ٹوئنٹی سیون سے الیکشن لڑیں گے جس کے لیے پیپلز پارٹی لاہور کے جنرل سیکیٹری رانا جمیل اور قاسم گلانی نے کارکونوں کیمرا پارٹی چیرمن کے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ پاکستان کے سابق ودیش منتری نوجوان ودیش منتری این اے ون ٹوئنٹی سیون لاغور سے الیکشن لڑیں گے اور پی کا ایک اضافہ ہے ابھی ہم نے ویڈیو کی کہ مریم نواز صاحب کی بھی کاغذات نامزدگی پر جو ہے طرح ذات آئید ہو چکے ہیں اب بلاول بھٹو صاحب پر بھی ہو چکے ہیں دیکھئے گزشتہ یعنی کہ کچھ سالوں میں یہ ہوتا تھا نا کہ جب ایڈی ایٹ کے انتخابات ہوئے تھے تب ایک نعرہ بڑا مشہور ہوا تھا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دو انتخابی نشان رکھے ہوئے تھے کہ ایک چھن جاتا ہے تو دوسرا کم از کم ایک پارٹی نہیں تو دوسری جس انداز سے پھر یہ کہا گیا کہ تلوار نہ سہی تیر ہی سہی بھٹو نہ سہی بے نظیر ہی سہی تو یہ باتیں اس وقت سے شروع تھیں تو اس کے بعد پارلمنٹیرینز بنی اور جس انداز سے بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی پارلمنٹیرینز کا خود کو قرار دیتے ہیں یا پھر اگر ایک پی مائنس ہو جائے تو یہ اعتراض بھی میرا خیال ہے ختم ہو جائے گا بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اور اس کے بعد پھر فیصلہ بھی ہو سکتا ہے بلاول صاحب کراچی سے الیکشن نہیں لڑیں گے لیاری سے اور اس کے علاوہ لیاری کے لیے یہ تو مشہور تھا نا کہ باکستان پیپلز پارٹی لیاری سے اگر کوئی کھمبا بھی اناؤنس کرے کہ یہ ہمارا امیدوار ہوگا تو وہ باکستان پیپلز پارٹی جیت جائے گی یا وہ کھمبا جیت جائے گا لیکن اس کے بعد پھر نبیل قبول صاحب نے اس لیاری کا جو حال کیا اب تو ظاہر مشکل ہوگا اور یہ نبیل قبول صاحب بہت مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ تھپوں کی وجہ سے الیکشن ہوتا ہے اور اس کے بعد انہوں نے خود تھپے مارے جیت گئے یہ ان کا بڑا ایک وائرل کلپ ہے اس کے بعد صرف یہ معاملہ یہاں تک محدود نہیں ہے کہ ایک بلاول کے ہو رہے ہیں ابھی احترازات آہد ہونے کا جو مرلہ ہے وہ ہوگا اور اس کے بعد اس پر سماتے ہوں گی اور عمران خان صاحب پر بھی ان کی جو کہہزاد نامزدگی اس پر بھی احترازات دائر ہو چکے ہیں دیکھئے احترازات آہد ہو چکے ہیں اور اس کے بعد پھر اب خان صاحب کے جتنے بھی احترازات ہوں گے ہو سکتا یہ درست تسلیم کیے جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت ناہل ہیں ان کی جو سزا ہے وہ موطل تو ہو چکی ہے لیکن فیصلہ موطل نہیں ہو چکا جب تک فیصلہ موطل نہیں ہو جاتا عمران خان صاحب انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتا کنوکٹیڈ رہیں گے اور ایسے میں ہوگا یہ نا جو کنوکشن ہوتی ہے اس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن آہ پاکستان ناہلی جاری کرتا ہے اور اسی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ گئی کہ یہ والا معاملہ جرا حل کیا جائے اب سپریم کورٹ سے اچھے اچھے یا بڑے بڑے ریمارکس سامنے آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ابھی تک ایسا کوئی ریلیف ملا نہیں ہے ہو سکتا ہے مل جائے کچھ دنوں میں لیکن عمران خان صاحب سے مطلق کوئی اہم خبر جو متوقع خبر ہے وہ آ رہی ہے دیکھیں یہ متوقع خبر یہی تھی نا کہ خان صاحب کے کاغذات نامزدگی جو ہوں گے وہ مسترد ہو جائیں گے ابھی ابھی پچھ ظاہر ہے اس پہ ہونا ہے فیصلہ ہونا ہے ہو سکتا ہے خان صاحب اس کو چیلنج کر دے کہ یہ غیر قانونی ہوا ہے لیکن کتنی عدالتوں میں جائیں گے کیونکہ جب تک سپریم کورٹ پاکستان اس ایشو کو ریزولف نہیں کرتی نمٹاتی نہیں اس کیس کو کہ خان صاحب کو یہ ریلیف ملنا چاہیے کہ انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے الیکشن کمیشن پاکستان ایسا فیصلہ یا پھر جو توشا خانہ کیس کا فیصلہ ہے جو آیا جس کی بنیاد ہی غلط تھی کیونکہ اسلام آباد آئے کورٹ نے کہا تھا ریمان بیک کر کے کہا تھا جج دلاور صاحب کو کہ آپ کا جو جو سماد آپ نے مقرر کی ہے جو فیصلہ سماد کے لیے مقرر کیا ہے یا جو درخواست آپ نے سماد کے لیے مقرر کیے تو وہ بنتی نہیں ہے وہ موتل کیا اس کے بعد ایک بار موتل ہوا دوسری بار موتل ہوا لیکن اس کے بعد بھی دلاور صاحب نے کہا کہ نہیں میں اپنی طور پر فیصلہ دے کر پھر وہ چلے گئے اور اس کے بعد لمبی چھٹی پر اور اس کے بعد پھر جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میری زندگی کو خطرات لاحق ہیں اور ان کو پھر او ایس ڈی آفیسر آن سپیشل ڈیوٹی بنا دیا گیا یہ تمام طرح چیزیں ہوئیں لیکن اب عمران خان صاحب کے جو کاغذات ہیں بہت مشکل ہوگا بہت مشکل ہوگا اگر سپریم کولہ پاکستان کا فیصلہ نہیں آ جاتا عمران خان صاحب کے حق میں کہ وہ الیکشن لڑیں تب تک کوئی بھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فیصلہ کوئی شک عمران خان صاحب کو بچا سکتی ہے الیکشن میں جانے کے لیے ابھی تک ایسا کوئی ہمارے سامنے کوئی مثال نہیں ہے بڑی مثال ہوگی جسے ہمیں کہیں کہیں کہ دیکھیں کنوکشن کے ساتھ کیونکہ تاہیات نائلی کو پانچ سال تک محدود کر دیا گیا تھا اور جس کا فائدہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو اس انتخاب میں نہ ہو یا ان انتخابات میں نہ ہو اگلے انتخابات میں ہو سکتا ہے لیکن بہت مشکل ہے سپریم پورٹ سے جب تک فیصلہ نہیں آتا عمران خان صاحب کے کاغذات مسترج جو ہیں خان صاحب اگلی عدالت سے رجوع بھی اس بنیاد بر کریں گے کہ ان کا کوئی ریلیف کسی بھی عدالت سے آئے تو اس سے پہلے کوئی ریلیف خان صاحب کے لیے نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ کیا ہوتا ہے صحیح ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی عبدالسطار ہمارے ساتھ تھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی